جیکی چین کو کون نہیں جانتا ایکشن فلموں میں نئی جدتیں متعارف کروانے والے کیا آپ کو پتا ہے جیکی چین کا اصل نام کیا ہے کیا آپ جانتے ہیں بچپن میں ان کی زندگی کیسی گزرگی اس وقت ان کے بیٹے کی عمر 40 سال ہے ہم بتائیں گے جیکی چین کی اپنی عمر کیا ہے جیکی چین نے اپنی فلموں کی شروعات کیسے کی وہ فلموں میں کام کرنے کے کتنے پیسے لیتے ہیں یہ سارے فیکٹس اور اس کے علاوہ بہت آپ کے ہمارے سب کے پیارے جیکی چین کے حوالے سے دیکھیں گے ہم اس ویڈیو میں آپ سب کو ایم ٹی وی کی ویڈیوز میں خوش آمد کرتے ہیں ویڈیو کو شروع ہو لیکن اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں اور کوئی بہانہ نہیں چلے گا آپ کو سبسکرائب کرنا ہی پڑے گا کیا آپ جانتے ہیں جیکی چین کا اصل نام کیا ہے تو جناب جیکی چین کا اصل نام جیکی چین نہیں بلکہ چانگ کانگ سانگ ہے وہ ساتھ اپریل انیس سو چنون ہانگ کانگ میں پیدا ہوئے ان کے والے چارس چین ایک فوجی آفیس تھے جبکہ والدہ لیلی چین خطرناک منشیات فرشتی جیکی چین بچپن سے ہی بہت ایکٹیو تھے ان کے والدین ان کو پیار سے پھاؤ پھاؤ کہتے تھے جو کہ ان کا بچپن کا نیک نیم تھا وہ بچپن میں ایک ناکارہ بچے تھے پڑائی میں بلکل کمزور جب ان کو اسکول میں داخل کروایا گیا تو جناب پہلے سالی فیل ہو کے واپس آگے لہذا انہوں نے پیکنگ آپرا اسکول میں داخلہ لے لیا جہاں انہوں نے دس سال تک ایکٹنگ کراٹے توائکانڈو جوڈو اور جیت کانڈو کی ٹریننگ حاصل کی اپنی ٹریننگ مکمل کرتے ہی وہ آسٹریلیا چلے گئے جہاں انہوں نے دیکسن کالیج میں ایڈمیشن لے لیا یہ کی شروع سے ہی بہت ایکٹیو اور مہنتی تھے آسٹریلیا میں اپنے اخراجات پورے کرنے کے لیے انہوں نے مزدوری کرنا شروع کر دی اسی مزدوری کرنے کے وقت ان پر قسمت بہت مہربان ہوئی کیونکہ ان کا نام چاند کون سانگ بہت لمبا تھا ان کے ساتھی مزدوروں نے ان کو جیکی کے نام سے بلانا شروع کر دیا اور یہ نام ان پر پڑی گیا دوستو آپ کو یہ سن کے حیرت ہوگی جیکی نے اپنے بچپنسی فلموں میں کام کرنا شروع کر دیا تھا وہ پہلی مرتبہ چائلڈ آرٹسٹ کے طور پر پردے پر نمدار ہوئے جیکی نے اپنے پہلی فلم پانچ سال کی جبکہ دوسری آٹھ سال کے عمر میں ہی کل لی تھی 1962 میں ریلیز ہونے والی فلم بگ اینڈ لیٹل ونگ ٹن بار ان کی پہلی فلم تھی اگلے کئی سالوں تک جیکی ایکسٹرا کی حیثیت میں فلموں میں کام کرتے رہے ان کو فلموں سے جنون کی حد تک پیار تھا فلموں کے علاوہ ان کو کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا وہ کسی بھی حالت میں کسی بھی طرح فلموں سے جڑے رہنا چاہتے تھے صرف سترہ سالوں کی عمر میں ہی انہوں نے اسٹنٹ مین کی حیثیت سے کام کرنا شروع کر دیا اور یہ سال تھا 1973 فلم تھی انٹر دی ڈریگن اور فلم کی ہیرو تھے بروسلی اس فلم میں ان کے کچھ سین بروسلی کے ساتھ تھے جس میں ایک سین میں ان کو بروسلی کے پیچھے آکے پکڑنا تھا جبکہ بروسلی نے ان کو بالوں سے پکڑ کے مارنا تھا جبکہ دوسرے سین میں جیکی نے ان کو ڈنڈا مارنا تھا جیکی نے اپنے ایک انٹریو میں بتایا کہ بروسلی کا وہ ڈنڈا ان کو سچ میں لگ گیا تھا جس کی وجہ سے وہ زخمی بھی ہو گئے تھے جبکہ جیکی نے یہ بھی بتایا کہ جب وہ ہاسپیڈل میں ایڈ میٹ تھے تو بروسلی نے خود آکے ان سے طبیعت پوچھی اور معافی بھی مانگی جیکی کو ان کی پہلی فلم 1973 میں ہی مل گئی جس کا نام تھا لیٹل ٹائگر آف کینٹین جیکی کی بدقسمتی یہ فلم بوکس آفیس بات برے طریقے سے ناکام ہو گئی سال انیس سے چھاتر ان کے لیے خوش قسمت رہا ہالی وڈ کے پروڈیوسر ڈاریکٹر ویلی چن نے ان کو اپنی فلم میں کاسٹ کر لیا یہ فلم ہٹی یا سپر ہٹ تو نہیں تھی لیکن ان کی ایک بار پھر فلموں میں واپسی ہو چکی تھی جس کے بعد ان کو سینیک اندی گل شیڈوں میں کام کرنے کا موقع ملا جیکی نے پہلی بار کومیڈی کنگ فو متعارف کروایا جس میں فائٹ بھی اے سی جس کو دیکھ کے لوگ بیکٹیار ہس پڑتے یہ نیا انداز سب کو بہت پسند آیا کومیڈی کنگ فو کیمرہ مین اور اسٹینڈ مین کا یہ کومبینیشن ڈاریکٹر کو بہت اچھا لگا اس فلم کے ڈاریکٹر ویلی چن نے جیکی چن سے دوستی کر لی اب ہر فلم میں ان دونوں کی جوڑی نظر آتی فلمیں ہٹ پر ہٹ جا رہی تھی اگلے تیس سال تک ان دونوں نے مل کے کام کیا جیکی چن اب تک ایک سو تیس فلموں میں کام کر چکے ہیں جیکی اپنی فلموں میں سارے کام خود کرتے ہیں نائنٹین ایٹی ٹو میں جیکی نے اپنی ساتھی اداکرا جون لین سے شادی کر لی جیکی کو ایک بیٹے کی اولاد بھی ہے جو کہ لگ بگ چالیس سال کے ہیں لیکن بدقسمتی سے جیکی کا یہ بیٹا غلط راہ پر چل نکلا دنیا جان کے سب برے کام وہ کرتا رہتا ہے اکثر جیکی کے بیٹے کی زندگی جیلوں میں ہی گزرتی ہے کہا جاتا کہ جیکی تین سو پچاس ملین ڈالرز کے اساسے رکھتے ہیں لیکن جیکی نے اس سے کہیں زیادہ دولت کمائی انہوں نے اپنی زیادہ تر دولت گری بچوں کی تعلیم پر خرچ کر دی پوری دنیا میں ان کے ہزاروں فری ایجوکیشن اسکول ہیں وہ ہولی وڈ کے سب سے سخی دل انسان بھی کہے جاتے ہیں جیکی چن کے حوالے سے مشہور ہے کہ وہ اپنے اسٹر ہنڈ خود کرتے ہیں ان کے جسم کی ساری ہڈیاں ٹوٹی ہوئی ہیں انہوں نے اپنی ایک ٹیم بھی بنا رکھی ہے جن کو اسٹر ہنڈ جیکی چن خود سکھاتے ہیں مزے کی بات یہ ہے کہ جیکی چن سمیت ان سب کی انشورنس دنیا کی کوئی بھی کمپانی کرنے کو تیار نہیں کیونکہ آئے دن جیکی اور ان کے ساتھیوں کی ہڈیاں ٹوٹی رہتی ہیں جب ان کے ساتھیوں کو کوئی چوٹ لگ جاتی ہے تو جیکی چن ہی سارا خرچہ کرتے ہیں جب آپ جانتے ہیں جیکی چن صرف اداکاری نہیں بلکہ وہ ایک اچھے گلوکار بھی ہیں اب تک ان کی بیس ایل بم ریلیز ہو چکی ہیں یہ سارے کام کر کے جیکی نے اچھا خاصا پیسہ جمع کر لیا اب جیکی چن کو بتا وصلی اور جان سے مارنے کی دھمکی آنے لگیں ان کے بارے میں مشہور ہے کہ جب وہ گھر سے نکلتے ہیں تو ہینڈ گرینڈ ساتھ اٹھا کے نکلتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے مجھے مارنے کی کوشش کی تو وہ ان کو بم سے اڑا دیں گے